بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہی ہوں دے گی بھلاو دے گی پھلاو کے لئے 3 ڈیچان کی خوال بسپتی بسپتی چاول مختلف 3 ڈھونگے 3-4 مرچے ڈالوں گی اب اس کے اندر میں تقریباً دو کھانے کے چمچ جتنا میں نمک ڈال دوں گی یہ ڈالنے کے بعد اب اس کو میں چڑھا دوں گی اور یہ پانی جب بوائل ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم لوگ چاول ڈالیں گے تو ابھی میں اچھولا جلا رہی ہوں پانی کو بوائل آگیا اب میں اس کے اندر یہ چاول ڈال دوں گی یہ میں نے ڈال دیں آپ کے چاول اس کے اندر اب یہ ہاپ دن ہو جائیں گے تو میں نکال دوں گی دیکھیں ہمارے دو کھانی چاول میں نے بوائل کر لیے یہ تین کھانی دو کھانی بوائل ہو میں دیکھیں یہ میں نے بوائل کر لیے اب میں ان کو نکال لیتی ہوں ملتے ہیں کہ میں نے ہاپ کپ اس میں ڈال دیا اب اس میں میں ڈالوں گی یہ میں دو پیاز لے کے میں نے ان کو اس طرح کٹ لیا اب یہ ٹاپ دیں گے اس کے اندر پیاز براون کرنے کے لیے اس کو ہم لوگوں گے رائے براون کریں گے پیاز کو اس کے ساتھ ہی میں بھی برم مسالہ بھی ڈالوں گی یہ دیس بات ہے دو تین پیچیاں ہیں اچھا بادیاں کے یہ دو تین پھول ہیں ایک درچینی پچکڑا ہے ایک بڑی لائچی ہے تین چار کالی رونگے ہیں پنچھے سات آٹ کالی مچھے ہیں اور ون ٹی سپون کالا زیرا ہے سفیر نہیں کالا زیرا یہ دیگی کلاو پکا رہا ہے تو اس میں کالا زیرا ڈالے گا اس کو میں کروں گی دیاؤں گی اس کو پیاز کا مارے کالا را گیا ہے لال ہوگی پیاز اس کے اندر میں ڈالوں گی اس کے اندر میں ڈالوں گی 1 ٹی بل سپون لیتنا لسکا ندرک کا پیسٹ اس کو ضرورت سکا ندرک کے ساتھ ساتھ سوڑوں گی اس کو اس کو یہ میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی یہ کڑی پکتے یہ میرے پاس سوکے ہوئے رکھے ہیں میں نے سوکے ہوئے ڈالیں تازے ہوں تو تازے ڈال دیجے گا اس میں میں مسالے ڈالوں گی 1 ٹی سپون بھر کے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون بھر کے لال مرچوں کو پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون جائفل جواتری 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون مجھے پاوڈر 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون مجھے پاوڈر چاولوں کو دم لگائیں گے اس کے اندر میں یہ چر چر پانچ ہاری مرچے ہیں یہ اس کے میں ڈال دوں گی مرچوں کے کاٹ کے ہاں پاپ کر کے اب اس میں میں تھوڑا سکو دینا ڈال دوں گی خوشکو دینا اس کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے یہاں ہے اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی چاول یہ ہمارے لوگ اس کے اوپر اب یہ چاول ڈال دیں گے سارے کچھنے بھی ہیں چاول میں نے سارے ڈال دیں اس کے اوپر اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑا سا زردے کا رنگ کیونکہ دیگی پلاو ہے نا تو زردے کا رنگ تو لازمی جائے گا اس کے اوپر یہ کیوڑا اور میں یہ زردے کا رنگ یہ ستر ڈال دوں گی سارا اس کے اوپر میں یہ بیال ڈالوں گی تھوڑے یہ میں نے بیال کی تھی تو نکال دیتی تو اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہمارا دیگی بلاو دم پہ جائے گا اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں اب اس کو دم آگیا ماشاءاللہ آگیا ہے دم میرے دیگی پلاو تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو ہے بلکل بریانی کی طرح خوشبو نہیں ہے بریانی خوشبو ہوتی نا بہت اچھا مزے کا بنا ہے مینے اس کو پہلے پانچ سے چھ منٹ چھ لیا چھ لائے دیب اس کے بعد یہ چھ سلو کر دیا تھا چھ لائے دیب took's 10 منٹ پہ رکھا یہ دہی نہیں دولا نالو بخارے کیونکہ یہ ہماری بریانی تو گفت کی milے تو پہلاؤ میں اتنا نہیں بہت کچھ نہیں ڈالتا ہے اگر آپ لوگوں میری ریسیپی پسند آئے تو پھلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آخر میں آپ لوگوں نے یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں جہاں رکھے خوش رکھے آباد رکھے آپ لوگوں کو میرا دسترخان اللہ تعالیٰ ہمیشہ بھرا رکھے کہ الہی آمین سممہ آمین اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ